اسلام علیکم یوٹیوب فرینڈز کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم آپ تین کچن میں بنانے والے ہیں چکن چیز بال بہت ایزی بہت سمپل سی ریسپی ہے چلیں سب سے پہلے چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور بہت ہی جڈ پٹیے بند کے ریڈی ہو جائیں گے سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں بیل نوٹفکیشن آن کر دیں بسم اللہ الرحمن نیرحیم سب سے پہلے جو ہم چیزیں اس کی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ایک ہم پیاز لیں گے میڈیم سائز کا جیسے ہم نے باریک چاپ کر دیں ادرک دو انچ کا لیں گے لرسن جو ہے ایک اوٹی لیں گے ہاری میرچ آپشنل ہے میں نے دو سے تین جو ہے اسے باریک چاپ کر دی ہے دو دبروٹی کے ہم پیس لیں گے چکن جو ہے 300 گرامز کے قریب ہم لے دیں گے میں نے برش پیس لیں گے جس کو ہم نے باریک چاپ کر دی ہے ایک انڈا لیں گے اور ایک میڈا لیں گے تاکہ ہماری جو بائنڈنگ ہے وہ بہت اچھے سے ہو جائیں ان ساری چیزوں کو ہم نے چاپ پر پر ڈال کے اچھے سے اس کو مکسچر بنا لینے سب سے پہلے ہم نے سارے جو پیاز لرسن ہے اس کو ایٹ کر لیں گے اور اس کے ساتھ بریٹ کے پیس ہم نے ایٹ کر دینے توڑ کے ڈالیں گے تاکہ جو باری ایزی لی جو ہیں وہ چاپ ہو جائیں اس کو ہم پہلے گرائنڈ کر لیں گے چکن جو ہے وہ تھوڑا گیلا ہو جائے گا تو اس پر ہمارے بریٹ کے پیس اچھے سے چاپ نہیں ہوں گے تو پہلے ہم بریٹ کے پیس کو پیاز لرسن کے ساتھ کر لیں گے پین ہم اس کے اندر میٹ ایٹ کریں گے اسی کے اندر ہم نے میدہ ایٹ کر دینے اور ساتھ ہی ہم ایگ جو ہے وہ ایٹ کر دیں گے اپنا اور اس کے بعد ہم نے اپنے سارے مسائلے ایٹ کر دینے زیادہ مسائلے نہیں ایٹ کریں گے بہتکل لائٹ سے تاکہ جو میٹ پال کے اندر ٹیسٹ جو ہے وہ سپائسز کا وہ بہت اچھے سے آئے ریڈ چیلی جو ہے ہاف ٹی سپون ہمیں کریں گے ہاف ٹی سپون چلی فلکس ہے تو ہوگی نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کورڈن کر سکتے ہیں میں نے میں نے ون ٹی سپون لائٹ سا یوز کیا تھا زیادہ بھر کے نہیں ڈالا اور بیک پیپر جو ہے ہاف ٹی سپون یوز کریں گے ان ساری چیزوں کو ہم نے بہت اچھے سے چوپ کر لینا ہے اور ایک ٹی سپون ہم نے آئل گائٹ کی ہے اس کے بعد دو سی تین پر ہم چوپر کو روک روکے جلائیں گے تاکہ ہمارا جو میٹ ہے وہ بہت اچھے سے جو ہے وہ نکس اپ ہو جائے مسائلے کے ساتھ دیکھیں اور موش بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہے ایک پیش فارم میں بن گیا ہے جس کو ہم بائنڈ کریں گے تو بہت ایزی لی یہ بائنڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں اب جو ہم نے اس کے اندر فیلنگ کرنی ہے چیز کی وہ دیکھ لیتے ہیں مزیلا چیز میں نے لی ہے اس کو ہم تھوڑے بڑے سائزز میں ہاف انچ کی جو ویٹ ہے اس کے اندر ہم اس کو کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں آرموسٹ ہاف انچ میں نے ویٹ رکھی ہے اس سے بڑا نہیں رکھا کیونکہ ہم جب بال بنائیں گے تو یہ سارے جو ہیں وہ بال میں سے نکل جائے گا اگر ہم اس کو زیادہ بڑا رکھیں گے یہ دیکھیں اس کو فردہ ہم میڈیم سا کیوب لے لیں گے اسی طرح ہم نے یہ سارے جو ہے چیز کے کیوبز کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ان کیوبز کو جو ہے وہ ہم بال کی سینٹر میں رکھ کے اس کو بہت اچھے سے بال کی شیپ میں ہم اس کو شیپ دیں گے آپ اپنے ہاتھوں کو پہلے آئل لگا لیجئے گا تاکہ آپ کے ہاتھ کے ساتھ بلکل بھی میٹ نہ جبکے یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہم نے اس کی ایک لیئر بنا لینی ہے اس کے اندر ہم پہلے چیز کا کیوب رکھیں گے دین اس کو ہم سرکل کی فارم میں اچھے سے بال کی شیپ میں ہم اس کو شیپ دے دیں گے اسی طرح ہم نے یہ سارے جو ہیں بہت اچھے سے ہم نے کور کرنا ہے جب ہم اس کو فرائے کریں تو یہ بہت کل بھی چیز جو ہے وہ بال میں سے نہ نکلے یہ دیکھیں ہم نے اس کو کرش نہیں کیا ادھر واس کرش کر کے اس کو بیچ میں سیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا ہم نے اس کو ایک کیوب کی فارم میں رکھے تاکہ آپ اس کو سینٹر میں رکھ کے بال کی شیپ میں میٹ بال بنا سکیں آئل جو ہے اس کو بہت اچھے سے گرم کر لینا ہے اس کے بعد اس کے اندر ساری چکن چیز بال ایٹ کر دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر آپ نے اس کو پکانا ہے تاکہ بہت اچھے سے اندر تک جو ہمارا چکن ہے وہ گل جائے اور یہ دیکھیں ہماری بالز جو ہیں یہ بن کے رڈی ہو چکی ہیں بہت زیادہ کرنچی بنی ہے اور اس کو ہم اپ ڈیٹ میں ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں کم از کم 5 ڈو 10 منٹس کے اندر آپ کی یہ بالز جو ہیں وہ بن کے ریڈی ہو جائیں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا کلر جو ہے وہ بہت اچھا بن کیا ہے اور اس کو ہم ہلکا سا دھنیے کے ساتھ ڈیکوریٹ کر دیں گے اور اگر آپ کے پاس ہر اپیاز ہے وہ بھی آپ اٹ کر سکتے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے بن کے رڈی ہو چکے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کریے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتایا کریں آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں بہت زیادہ آسان بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے اور بہت زیادہ ایزی لی بن کے رڈی ہو جاتی ہے بچے بہت زیادہ شوق سکھاتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کو ہم توڑ کے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں اتنی چیزی یہ اندر سے بنی ہے یہ دیکھیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نیکسٹ ریسپی تک کے لیے مجھے اجازتیں تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے اجازتیں مجھے اجازتیں شکل